دیلینا مشفق و میرے بڑے پیار کرن والے بڑے پیارے دوست حضرت علامہ عطاول مصطفیٰ رضوی صاحب تشریف فرمائے میں نے قبلہ شاہ صاحب کی سے محفل دا بھی کوئی اعلان کروے تھے میں ضرور کردہ ہونا پہلے بھی کردہ سی لیکن ایک گال نے میں نے بہت اس گالتے مجبور کیتا کہ ہر محفل دا اعلان لازمی کیتا جائے ساڑھے علاقے چاہے بہت بڑی محفل ہوندی ہے ہر سال میری نکابہ توندیسی ایک سال میں کسے مجبوری تو نہ جا سکیا انہوں نے ایک نقیب بلایا تھی اس نقیب انہوں کسے بندے نے کہا کہ اے جی اسٹیار ہے میرا اعلان کردہ ہو محفل دا اس آخر جی میں محفل کے اعلان کا گیارویں والے کے ماننے والا ہوں گیارہ سو روپےہ لیتا ہوں محفل دے اعلان دا گیارہ سو حیران ہے میں لوگاں تو میں محفل دے اعلان دا ضرور کردہ ہونا کیوں فری کردہ پیان دوسری سوڑ لو جیڑا جیڑا پیر علیدہ ذکر سننا چاہتا ہے ایک باری ذرا گوڑے چھاڑ کے ایکٹیو ہو کے دو میں اچھے چوکے زورنال بولے سبحان اللہ علیدہ مننڈا آدھے سامنے آج ایک علیدہ مننڈا خالے سننی علیدہ ذکر کرنا چاہتا ہے کون علی اسی کےڑے علیدہ مننڈ والے آتے کمیں علی نے بن دیا کہ جس کو سب اہل سخاہ اپنا سخی کہتے ہیں میں جدو تو حاضری شروع کی تھی میں پنجابی پڑھ رہا ایکو شیر اردو پڑھنا ہے کہ علیدہ ذکر سناور داستے میں پہلے چیک کردہ ہونا جنہیں ڈاکٹر نے بلڈ پریشر چیک کرنا ہوئے انہوں بلڈ اپریٹر دستا ہے بلڈ ہائی آئی 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 بخار چیک کرنا ہوئے تھرما میٹر دستا ہے بخار کینہ ہے ساغر چشتی مومنٹیں مرافق چیک کرنا ہوئے آئی ایک سرائکی دا شیر پڑھ دا ہے آپ پہ وانڈ ہو جاندی ہے کہ شام کو سورج رتہ لگ دا ہے ہارے چم موسم تتہ لگ دا ہے شاہ جی اے جدو شیر مکے نہ تسی نال دے بندے والا ویکھنا ہے ہاتھ چاندہ کاؤنے لکاندہ کاؤنے سبان اللہ سناندہ کاؤنے بچاندہ کاؤنے شرماندہ کاؤنے تے مسکراندہ کاؤنے انشاءاللہ انہیں وانڈ ہو جائے گی کہ شام کو سورج رتہ لگ دا ہے شام کو سورج رتہ لگ دا ہے ہارے چموسم تتہ لگ دا ہے اے مومن کاؤن منافق کاؤنے ذکرِ علی نر پتہ لگ دا ہے اے مومن کاؤن منافق کاؤنے مومن کاؤن منافق کاؤنے ذکرِ علی نر پتہ لگ دا ہے قبلہ علامہ صاحب جاندے اکثر میں فیلویت ملاقات ہوں دی میں گھنٹیالا نقیب نہیں منٹا وڑا نقیبا لیکن فیلمتیز آؤک رکھنا ایک کافی دیر تو نعرے لگ رہنے تھے ڈلہ نعرہ بائی نے جو شایا انہیں علی دا نعرہ روایا تسی جواب نہیں دیتا تھے پھر ملوکہ نہ پہ جانا ہے کہ جن دی جار کوئی ٹوک جاندہ ہے او رکھ جب دے سوک جاندہ ہے ساڈہ تے ہر پینڈا ناصر شہر مدینے موک جاندہ ہے تے مولا لی دا نعرہ سوڑ کے کسی دا سا ہی سوک جاندہ ہے لون جن دا سا سکے ہیں چوپنے میں جن دا سا چل دا ہے نعرہ ہے ہیدری ہیدری چلو گا اردو شیر نہیں پڑ دا میں شاعت کر دینا میں پنجابی دے دو دو شیر پیس کر دینا ایک راوی دی بولی ہے دیکھ میرا بلکل نمہ شیر کیولا علامہ صاحب میں آپ دے کنماتی آترا کے شیر پڑھنا چاہنا بلکل نمہ شیر کے ایک ہی چند چڑھائی پھرنا ہے اور ویر علینل پائی پھرنا ہے کیولا علامہ صاحب سید بھائی سے تو دعا لینی ہے شیر دا مزا نہ ہوئے تے پہے توڑی سبحان اللہ میں انشاءاللہ واپس کر دے سا تے جے شیر دی چاستا ہوئے تے پھر تکڑی سبحان اللہ ایک ہی چند چڑھائی پھرنا ہے ایک ہی چند چڑھائی پھرنا ہے اور ویر علینل پائی پھرنا ہے لپیر علی دی بارگیچ آخری شیر تے راوی دی بولی شیر بڑے ہیں اندھے نے لیکن میں ذرا شاٹ کٹ آذری پیس کر رہا آخری شیر تو آڈے تے میرے شانہ بڑے پیر علی آپ نے فرمایا میں علم دے شیر دا دروازہ میں ہر سوال دا جواب دے سکنے ایک بندے نے کہا آج میں ایسا سوال کرانگا سوال دا دوا جواب دین دیا دین دیا علی دی نماز رہ جائے گی لیٹ ہو جائے گی اسی انگلی اٹھاؤں گے کیسا علم دے شیر دا دروازہ ہے کہ سوال دا جواب دین دیا دین دیا نماز رہ گی اس بندے نے شیر خدا لکیا میرا ایک سوال ہے تُسی پورا جواب دینا ہے پھر نماز پڑھنی ایس جملے نزیر رکھنا ہے پورا جواب پھر نماز پڑھنی ہے اور اس بندے دا سوال دھواڑے تے میرے شانہ وڑے پیر دا دو لفظہ جواب تے شیر اجمائن دی کہنا ہے کہ ایک بندے نے پوچھے ایسی حیدر دی پکڑ دلیز تے دس سو اندے دین دیئے تے کیڑی کیڑی چیز دوجی گلوی دس سو مینو جے کر تُسی ہو سچے تے کیڑے کیڑے جانورا جو پیدا ہندے بچے بول لو ڈلہ آگ نکالتے وانڈ ہو جانی ہے انشاءاللہ جیو پہ جیو بندہ بھمیں شہید ہو جاندہ تُسا جواب ایمیں ہی دینا ذرا جواب تکڑا دیتا کرو اس بندے نے کیا میرے سوال دا پورا جواب دینا ہے پھر نماز پڑنی ہے اوڑوں دا خیال سی مولا علی گرتی شروع کر دیں گے اے جار ونڈے دیندہ ہے اے بچے دیندہ ہے اے انڈے دیندہ ہے اے انڈے دیندہ ہے اے تا پتہ نی کننا عرصہ گزر جاوے جواب نہ مکے پرشانہ بڑے پیر دا دو لفظہ جواب تے حضرت سہم میں چلیوڑ دے بندیاں دا جواب دا منتظر رہاں گا پتہ نی جواب سوڑ کے بول کے جواب دیندہ ہے یا بولن تو ہی جواب دیندہ ہے لیکن مولا علی دا جواب ویکھڑا ہے میں سوال رپیٹ کر کے نال جواب دینے ہے تے مائی کا والے کر دینے ہے کہ ایک بندے نے پوچھی ایسی ہے دردی پکڑ دلیز اتے دس سو انڈے دیندیئے تھے کیڑی کیڑی چیز دو جی گلوی دس سو مہنو جے کر تسیو سچے اے کیڑے کیڑے جانورا چو پیدا ہندے بچے پھر مولا علی لاج پال لے تسیا اے کٹ کے علم دے جھنڈے او جنہ دے کان اندر ہوور او دیندینی انڈے دو جی گلوی سن لے رکھی یاد یکل دے کچھے او جنہ دے کان باہر ہوور او دیندینی بچے لے نکتہ تینو دس چڑیاں دل ویچ مندہ جا اور بچیاں وڑے اڈیاں وڑے آپ پہ ہی گندہ جا نکتہ تینو دس چڑیاں دل ویچ مندہ جا اور بچیاں وڑے اڈیاں وڑے آپ پہ ہی گندہ جا جننو مولا علی دا جواب چنگا لگا ایک وڑی ذرا بول کے جواب جے جیندے رہو علیؐ امانہ نے اکبری پھر گاچکے کہے لو سبحان اللہ بس میں جنہیں شیرہ نوادہ کیتا ہے پڑھ رہا ہے روڑے ایک نات ہوئے گی نات تو بعد میز باندھی بانیے محفل دی یہاں میز باننا وچ شامل ہوندہ ہے ویسے تو تو ساپورے پینڈ والے اپڑی محفل محفل سجائیے اس دو بعد انشاءاللہ حضرت صاحب دا خطاب پھر میرے بھائی اساد ایاد صاحب بعد وچ اور عمر صدیقی صاحب تشریف لیا چکے یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور جی میں حضرت صاحب دے خطاب تو بعد انشاءاللہ سید شاہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو اڈے کل اس سیدہ کائنات دست دے کر سوڑ گا ہے انشاءاللہ میں ضرور پیش کران گا چلو میں تو انہوں پروگرام دی دست دیتی ساری تفصیل ہے رات دا حصہ گزر گیا طویل ہے اور یقینا ساڑے کڑ وقت قلیل ہے ہر مہمان ماشاءاللہ بڑا حسین و جمیل ہے اور ذکر سرکار لی جس نات خانو میری اپیل ہے نسبت اس دی سلطانیت نام محمد شکیل ہے محمد شکیل سلطانی صاحب تشریف لیا کے حدیعہ یقیدت و محبت پیش فرمان گئے تسی مل کے باوازے بلندرو دے پاک پڑھو السلام علیکم